اس مال کی جو اس کا ہے اولاد کی حفاظت کرتا ہے اس لیے کہ اولاد اس کی ہے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے اس لیے کہ گھر اس کا ہے اپنی دکان کی حفاظت کرتا ہے اس لیے کہ دکان اس کی ہے اپنے کپڑوں کی حفاظت کرتا ہے اس لیے کہ کپڑے اس کے ہیں اپنی بیوی کی حفاظت کرتا ہے اس لیے کہ بیوی اس کی ہے اپنی جائدات کی اپنے کھیت کی حفاظت کرتا ہے اس لیے کہ کھیت اس کا ہے غرض یہ کہ ہر ہر وہ چیز جو اس کی ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور سب سے زیادہ حفاظت کرتا ہے سب سے زیادہ اپنے جان کی حفاظت کرتا ہے اس لیے کہ اپنائیت جتنی اپنے جان کے اندر موجود ہے اتنی کسی چیز کے اندر موجود نہیں ہے اپنی جان کی افاظت اپنے مال سے زیادہ اپنے مکان سے زیادہ اپنے دوستوں سے زیادہ ہر چیز سے زیادہ اپنی جان کی افاظت کرتا ہے پھر اپنے مال کی افاظت کرتا ہے مال اس کا ہے اپنی دکان کی افاظت کرتا ہے اس لیے کہ دکان اس کی ہے اپنی جائداد کی افاظت کرتا ہے اس لیے کہ جائداد اس کی ہے اپنے کھیت کی افاظت کرتا ہے اس لیے کہ کھیت اس کا ہے لیکن دوست اور گزرگو یہ سب کچھ ہونا چاہیے اور ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا اور پہلے بھی ہوا ہے یہ تو کافر بھی کرتے ہیں یہ تو مشرقین بھی کرتے ہیں دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے اندر یہ صفت موجود ہے کہ جس چیز کے اندر جتنی اپنائیت ہوگی اس کی افاظت اتنی ہی کی جائے گی اپنی جان کی حفاظت سب سے زیادہ کی جائے گی اس لیے کہ جان میں سب سے زیادہ اپنائیت نظر آتی ہے اپنی اولاد کی حفاظت سب سے زیادہ کی جائے گی اس لیے کہ اس میں اپنائیت تپک رہی ہے ظاہر ہو رہی ہے یہ تو ساری انسانیت کے اندر یہ صفت موجود ہے دنیا میں بسنے والا ہر بشر اس صفت سے مزین ہے اس صفت سے موصوف ہے دوستو اور بزرگو اسلام بھی تو ہمارا ہے یہ قرآن بھی تو ہمارا ہے یہ اللہ بھی تو ہمارا ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ہمارا ہے یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی تو ہمارے ہیں یہ دین بھی ہمارا ہے یہ قرآن بھی ہمارا ہے یہ اللہ بھی ہمارا ہے جب ہم اپنے دکان کی حفاظت کرتے ہیں اپنے مکان کی حفاظت کرتے ہیں اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں کیوں وہ ہمارے ہیں پھر اسلام کی حفاظت کے لیے بھی ہمیں سربستہ ہو جانا چاہیے اس لیے کہ اسلام ہمارا ہے اللہ کو راضی کہنے کے لیے ہمیں سربستہ ہو جانا چاہیے کیونکہ اللہ ہمارا ہے قرآنِ کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہمیں کمر بستہ ہونا چاہیے اس لیے کہ قرآن ہمارا ہے صحابہِ اکرام کی زندگی پر اپنی زندگی کو قرمان کہنے کے لیے صحابہ جیسی زندگی اپنانے کے لیے صحابہ جیسی زندگی بنانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ایکٹیو اپنے آپ کو تیار کہنا چاہیے اس لیے کہ صحابہ بھی ہمارے ہیں ہر اس چیز کی حفاظت ہوتی ہے ہر اس چیز سے زیادہ محبت ہوتی ہے جس میں اپنائیت تبکتی ہوئی اور ظاہر ہوتی ہوئی آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے یہ قرآن بھی تو ہمارا ہے یہ اسلام بھی ہمارا ہے یہ دین بھی ہمارا ہے یہ قرآن بھی ہمارا ہے اللہ کا بتایا ہوا یہ رستہ بھی ہمارا ہے اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے یہ صفت آج ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہے ہم اپنی آنکھوں سے برائیوں کو دیکھتے ہیں لیکن ٹوکتے نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما کر گئے ہیں ہاتھ کے اندر طاقت ہے ہاتھ سے برائیوں کو روک سکتے ہیں تو روکو ہاتھ کے اندر طاقت نہیں ہے زبان کے اندر طاقت ہے آپ اپنی زبان سے اس برائی کو روک سکتے ہو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں زبان کے ذریعے اس برائی کو روکو اور اگر آپ کی زبان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے آپ کے سامنے موجود شخص آپ سے طاقتور ہے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن پھر آپ کا ضمیر اور آپ کا دل یہ گوارہ نہ کرے کہ آپ کے سامنے وہ برائی ہوتی رہے یہ تو آپ وہاں سے ہٹ جائے اپنے دل میں اس بات کو برا سمجھے یہ جو کر رہا ہے برا کر رہا ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا صحابہ اکرام کا معاشرہ ہم دیکھتے ہیں بچہ بچہ دائی نظر آتا ہے بچے بچے کے اندر اسلام کی تڑپ ہے اس لیے کہ انہوں نے اسلام کی خاطر جانے بھی تو دی تھی ہماری خاطر ہماری طرح وہ انسان نہیں تھے زبان سے دعویٰ کہنے والے اور کام کچھ اور صحابہ نے جانے بھی تو دی تھی صحابہ نے اپنے بچوں کو اپنے سامنے قربان ہوتے ہوئے بھی دیکھا تھا صحابہ نے اپنے مالوں کو اپنے سامنے قربان کیا تھا صحابہ اکرام نے ہر طرح کی قربانیاں دی تھی تو صحابہ خود بھی دائی تھے ان کے بچے بھی دائی تھے ہر ایک کے اندر یہ صفت موجود تھی برائی کو جہاں دیکھا وہاں روکا برائی کو جہاں دیکھا وہاں روکا جہاں دیکھا امر بالمعروف کہنا ہے وہاں کیا ہے صحابہ اکرام نے اپنی زمان سے بھی اسلام کو پھیلایا صحابہ اکرام نے اپنے کاموں سے بھی اسلام کو پھیلایا صحابہ اکرام نے اپنی تجارت سے بھی اسلام کو پھیلایا صحابہ اکرام نے اپنے گھر بار سے بھی اسلام کو پھیلایا صحابہ اکرام نے اپنی مجلسوں سے اسلام کو پھیلایا صحابہ اکرام نے اپنی جانوں سے اپنے اسلام کو پھیلایا اور صحابہ اکرام نے اپنی نسلوں سے ایمان کی افادت کی ہے اور اسلام کو پھیلا کر دکھایا ہے آج یہ صفت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے چند ہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو قرآن کا پیغام لے کر کھڑے ہوئے ہیں جو برائی کو دیکھتے ہیں تو ان کے ماتے پر شکن پڑ جاتی ہے چند ہی لوگ ہیں برائی کی مجلسیں تو بہت سجی ہوئی ہیں گانوں کی مجلسوں کا ساتھ دینے والے تو بہت ہیں جہاں اللہ اللہ کیا جا رہا ہو جہاں اللہ اللہ کی باتیں کی جا رہی ہو جہاں رسول اللہ کی باتیں کی جا رہی ہو وہاں تو چند ہی آدمی نظر آتے ہیں جہاں گانے کی محفیل سجی ہوئی ہے جہاں رنڈیا ناچ رہی ہے جہاں ننگی عورتیں ناچ رہی ہیں وہاں تو اتنی محفل سج جائے گی کہ منٹ و سکن میں جنگہ پر ہو جاتی ہے جہاں اللہ اللہ کو بولا جا رہا ہو جہاں اللہ کی طرف بولا جا رہا ہو وہاں تو کمی لوگ آتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف بلانے والے بھی چند ہی لوگ رہ گئے ہیں اے امت محمدیہ اے میرے بھائیو اے عزیزو اے بزرگو یہ کام میرا ہے یہ کام آپ کا ہے برائی کو دیکھو تو روکو اگر طاقت ہے ہاتھ میں زبان سے روکنے کی طاقت ہے زبان سے اس برائی کو روکو اور اگر ان دونوں چیزوں میں طاقت نہیں ہے دل میں تو برا سمجھ سکتے ہو دل سے برا سمجھو یہ کام ہو رہا ہے یہ نہ ہونا چاہیے تھا اور دل سے برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے اس محفل میں تمہارا داخلہ نہیں ہونا چاہیے برائی کی مجلس سجی ہوئی ہو برائی کی مجلس لگی ہوئی ہو گانے کی مجلس سجی ہوئی ہو اور آپ وہاں موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل سے اس کام کو اچھا سمجھ رہے ہیں جبکہ اللہ کے نبی فرما کر گئے ہیں یہ سب سے ادنا درجہ ہے زبان سے نہیں روک سکتے ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو دل میں تو برا سمجھ سکتے ہو اور دل میں برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس برے کام میں اپنا داخلہ بلکل بھی نہ کرو تو دوست اور بزرگو ہم امت ہیں امت محمدیاں ہم سب کا یہ کام ہے کہ ہم سب مل کر عمر بالمعروف کریں اچھائیوں کا حکم کریں اور بری باتوں سے اور برے کاموں سے سارے معاشرے کو روک کر رہیں کہیں ایسا نہ ہو پھر اللہ رب العزت قیامت کے دن ہم سے پوچھ بیٹھے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر پہلے بتا کہ قافلا لٹا ہے کیوں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر پہلے بتا کہ قافلا لٹا ہے کیوں مجھے رہزنوں سے گلانے ہی تیری رشنوں سے گلانے ہی